فجر کیلئے جگائیں کے حوالے سے سوال کرنا تھا ایک سنائی بھی اپنے علاقے میں یا اپنے محلے میں صدای مدینہ لگاتا ہے جب فجر کیلئے جگانے کے حوالے سے تو مختلی مساجد سے ہوتا ہوا جاتا ہے وہ تاکہ وہ سارے زہلی حلقے اس کے شمار ہوں گے یہ ایک ہی زہلی حلقہ شمار ہوگا آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے غور کریں عام دور پر آزان کتنے دن پہلے ہوتی ہے بیس منٹ پچیس منٹ فجر میں زیادہ پہلے ہوتی ہے بیس پچیس منٹ اس کے بعد اگر کوئی شروع کرتا ہے تو اتنا ٹائم اس کو ملے گا نہیں اور مسجدیں ایسے تو نہیں کہ مکانوں کی طرح ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں وہ تو فاصلے پر ہی ہوتی ہیں نا تو عملا یہ ہونا آسان نہیں ہے سائیکل اور موٹر سائیکل پر وہ فارمیلٹی پوری کرتا ہوا چلا جائے تو ایک الگ بات ہے تو بیس یہی کہ ہر زہلی حلقے میں الگ الگ اسلام بھائیوں کیونکہ گلیوں میں جانا ہے خاص ایک کام جو ہے یہ نوکنگ کرنا دستک دینا یہ کام اگر ہم شروع کریں اس کے بڑا فائدہ ہوگا مگر پہلے اجازت لی جائے ایسے اگر ہم ترکیب کریں گے تو بہت سارے لوگ اٹھنا شروع ہوں گے اور فجر میں سبحان اللہ جمعہ کا سما پیدا ہو جائیں اگر ایک اسلام بھائی قریب قریب تین زہلی حلقے ہیں ایک ہی محلے میں بات کار تین مساجد ہوتی ہیں اور ہمارا ایک مختلف زہلی حلقے وہ بنے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی دیر سدای مدینہ لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ سدای مدینہ لگاتے ہیں پونہ گھنٹہ لگاتے ہیں اور سب زہلی حلقوں میں وہ اکثر دن لگاتے ہیں تو وہاں پر تینوں زہلی حلقوں میں فجر میں جگانے کا دینی کام شمار ہوگا یعنی جب کارکردگی دی جائے گی تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ تین زہلی حلقوں میں یہ فجر میں جگانے کا دینی کام ہو رہا ہے لیکن جب شوراکہ کی بات آئے گی تو اس میں ایک ہی لکھا جائے گا